بہت بہت شکریہ ہوگا اور جو بندہ پرٹیکٹو achی جن کو پرمٹ پنڈنگ ہے یا دل پینڈنگ ہے وہ انشاءاللہ جل سے جلد ہم کلیر کر رہے ہیں پینڈنگ کام جتنا بھی ہے اس کو جل سے جلد کمپلیٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میں نے ایک میٹنگ بھی کول کی پوری سٹاف کی اور ان کو میں نے دیرجنس دی ہیں کہ پینڈنگ کام جا ہم جلد سے جلد کمپلیٹ کر رہے ہیں آج ہی جوائن کیا ہے آہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے میرا یہ پہلا ہی ایکسپیننس ہے اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آہ جو بروکرز والا سسٹم آہ رہا ہوگا مجھے نہیں پتا آہ میں شہر نہیں ہوں اس بارے میں کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا اب اس کے بعد جو ہے جو بروکر والا سسٹم ہے وہ یہاں پہ نہیں چلے گا ہمارے آفیس میں اور جو یہاں پہ سٹاف کے میمبرز ہیں جو آفیشلز یہاں پہ ہیں وہ کام کریں گے اور تو لیگل منز کام ہوگا جو بندہ آہ ڈرائیوی لائسنس کے لئے اپلائے کرے گا اس کی آہ یہ کیا بولتے ہیں ٹرائپ آگ پاس ہوگی اسی کو ڈیول ملے گا گاڑیوں کی فٹمیس اسی کو سرٹیفکیٹ ملے گا جنس کی گاڑی بلکل فٹ ہو تو اس طرح سے جو بھی لیگل چیزیں ہیں وہ ہوگی اور ان لیگل چیز جو ہے اس اس کو ہم رکیں گے اور خاص کر کے جن لوگوں کا ڈرائیوی لائسنس بھی نہیں ہوتا ہے وہ گاڑیاں چلاتے ہیں بائکس چلاتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ سپیڈ سے جلاتے ہیں ان کے لئے فیلال انیشلی تو میرے میسیج یہ رہے گا کہ یہ اس چیز کو آوائیڈ کرے تو بہت اچھا رہے گا خود ہی کریں آوائیڈ نہ چلائیں گاڑی جن کے پاس ڈرائیوی لائسنس نہیں ہیں ریجڈرائیوی نہ کریں اور سپیڈن نہ کریں یہ میرا میسیج رہے گا اب اگر تب بھی کوئی نہیں مانتا ہے تو ہمارے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں کوئی چلان کر سکتے ہیں ان کو ہم بند بھی کر سکتے ہیں یہ ہم لوگ کی بھی ریسپونسیبلٹی ہے جو ہمارے بچے ہیں جو پیرنٹس ہیں ان کا یہ روڈ رہتا ہے اب دیکھیں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہی یا ٹرافک والے ہی کتنا کنٹرول کریں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر جگہ پہنچے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر گھاؤں میں پہنچے ہر گلی میں پہنچے یہ جو لوگ ہیں خود ان کو دیکھنا ہے ہم نے ہمیں بچوں کو گاڑی دی ہے بائک دی ہے بائک دی ہے گاڑی دی ہے تو یہ فیلال سوچنا ہے کہ کیا اس کی ایج پواپر ہے کیا یہ گاڑی ٹھیک سے چلاتا ہے کیا اس کے پاس ڈرائیوی لائسنس ہے اس کے بعد ہی اس کو جو ہے وہ گاڑی دی جانی چاہیے یہ ہمیں ایز ای پیرنٹ جو ہے یہ میرا میسے سب پیرنٹس کے لئے بھی ہے کہ بچوں کو خاص کر کے ٹینیزرز کو گاڑیاں نہ دیں چلانے کے لیے کیونکہ وہ بہت ریش ٹھائی کرتے ہیں ایسا نہ ہو کل کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ایز ایلیارٹو میرا تو یہ میسج رہے گا لیکن میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا ہوں یہ آپ لوگوں کی بھی رسپونسیبلٹی ہے اپنے بچوں کو جو ہے ایسے گاڑی چلانے میں اس چیز کو دیکھوں گا جہاں پہ بھی لوگوں کو کوئی بھی دکت ہوگی تو ان کو جو ہے میں سولت پروائیڈ کروں گا اور وہ جو روٹس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفرکٹ ہیں ان کو فنکشن کریں گے اور لوگوں کو اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں ہمارے پاس آ سکتے ہیں ہم اسے بات کر سکتے ہیں جو جنرین پرابلم سے ان کا سولوشن جو ہے ہم کرے گے اسی لئے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے گئے اسی لئے مجھے یہاں پہ لائے گیا ہے تاکہ جو لوگوں کی پرابلم سے وہ سول ہو سکے یہ کوویڈ جو ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ کوویڈ چلا گیا ہے ایسا نہیں ہے کوویڈ آہ کو ہم نے لائٹلی نہیں لینا ہے پیسنگرز پہ خاص کر کے اور جو ڈرائیور سجرات ہیں جو گاڑیاں چلاتے ہیں ان کے لئے بھی میرا یہ میسج رہے گا کہ گاڑیاں میں جو پیسنگرز آپ ڈالتے ہو رکھتے ہو ان کو آپ کوویڈ پھر بیہیور جو ہے وہ فالو کیا جائے ماسک لگا جائے اور سوشل ڈسٹینس رکھا جائے تاکہ کوویڈ کی بیماری سے جو ہے ہم لوگ جو ہیں وہ کیا بولتے ہیں اس سے آزاد رہے